اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و اصر لی امری و احلو لقدتم مل لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر فتمم بالخیر آمین یا رب العالمین میں آپ کے سامنے روزانہ یہ دعائیں پڑھتا ہوں لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ دعائیں گرامیٹیکلی نہیں آئیں اور میں روز یہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو دعائیں میں پڑھ رہا ہوں ان میں جو اسلوب استعمال ہوا ہے یا جو گرامر کا پورشن استعمال ہوا ہے وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جس دن ہم فیلے عمر اور فیلے نہیں پڑھ لیں گے اس دن انشاءاللہ یہ دعائیں بھی آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم نے کل مزید فی ابباب شروع کیے تھے اور مزید فی ابباب یعنی سلاسی مزید فی وہ ابباب ہیں جن کا مادہ تو تین حروف پر ہی مشتمل ہے لیکن ان کے ماضی کے پہلے سیخے میں اس مادے کے تین حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد پایا جائے اس لیے ان ابباب کو مزید فی ابباب کہتے ہیں اور مزید فی ابباب میں پہلا باب باب افعال ہم نے کل شروع کیا تھا آج باب افعال کو مزید چند ایکزمپلز کے ساتھ واضح کر لیتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید فی ابباب میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے وہ یہی باب افعال اس لیے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہے اس باب کی کروا رہا ہوں اور جو مزید آگے ہم ابباب پڑھیں گے اس میں ہم اتنی پریکٹس نہیں کریں گے اور پھر انشاءاللہ طرح جب ایک باب آپ کا مزید فی کا کور ہو جائے گا تو باقی باب آپ کے لئے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے باب افعال نام سامنے آتے ہی ماضی مزارے کا پہلا پہلا سیہا افعالا اور یخلو یہ آپ کے سامنے آنا چاہیے یہ خالی دائی باب افعال کے ماضی کی افعالا یعنی حمزہ ایک زائدہ اور فا اے لام کی جگہ جو ہے میں نے خالی چھوڑ دیا اور مزارے میں یفعلو افعالا یفعلو جی مادہ ہے میرے پاس نون فا اور کاف جی اس مادے کو باب افعال میں جب ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا انفقا ینفقو انفاقن اور انفاق کے معنی آپ کو پتہ ہیں خرص کرنا انفقا ماضی کردان ایک کردان میں کر دیتا ہوں ماضی مزارے کی انفکا انفکا انفکو انفقت انفکتا انفقنا انفقتا انفقتما انفقتم انفقتی انفقتما انفقتن انفقتو انفقتنا ینفقو ینفقو تنفقو تنفقو انفقو ننفقو ینفقانی تنفقانی 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 تنفکونا 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 انفاکا ینفکو انفاکن خرچ کرنا وہ خرچ کرتے ہیں کیا ابھی ہوگی سکا ینفکونا وہ خرچ کرتے ہیں ینفکونا اب وہ خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں یہ مفہول ایکا ظاہر بات ہے یعنی ینفکونا فیل اور فائل ہو گیا اب آگے مفہول آ رہا ہے ماں ماں آپ کے اس میں مفہول ہے جب اس میں مفہول آئے گا اس کا آگے صلح ضرور آئے گا اور صلح جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے رزقنا ہاں جی رزقنا ہم نے عطا کیا رزقا 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 رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتو رزقتی رزقتما رزقتنہ رزقتو رزقنا رزقنا ہم نے عطا کیا رزقنا ہم ہم نے عطا کیا انہیں تو رزقنا ہم پلس فائل پلس مفہول فیل اپنے فائل مفہول سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر سلح ماں ہم پہلے ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ موصول ہے موصول اور سلح مل کر یہ جملے میں کوئی نہ کوئی حصہ بنیں گے موصول اور سلح مل کر یہ یونفی کونہ جو ہمارا فیل اور فائل ہے اس کے لئے بن رہے ہیں مفہول یونفی کونہ ماں رزقنا ہوں وہ خرج کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ کی پھربانی ہے کہ اس نے ایسے نہیں کہا بلکہ اس ماں سے پہلے من لگا دیا اور پھر من پلس ماں is equal to مم ماں تو یونفی کونہ مم ما رزقنا ہوں وہ خرج کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ورنہ تو ہوتا نا جو ہم نے عطا کیا وہ خرج کرتے ہیں اس میں سے خرج کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا اچھا اب دیکھیں اب یہ من کی وجہ سے من آپ کا حرف جر ہو گیا حرف جر اور یہ موصول اور سلح مل کر مجرور ہو جائے گا جار اور مجرور مل کے آپ یہ مفہول کی وجہ مطالق ہو جائیں گے یونفی کونہ فیل کے تو جملے میں یہ تبدیلی آجے گا اس کے انیلسز کے حوالے سے اچھا اب زور دینے کے لیے اتنے پورشن کو میں یونفی کونہ سے پہلے لے جوں تو کیا جملہ بنے گا مم ما رزقناہم یونفی کون کلیر ہو گیا نا اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں اتنے پورشن کو سنبھال لیں میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کل یعنی کل کہا تھا کہ ہم کل سود البقرہ کا پہلا رکو انشاءاللہ گرمیٹیکلی اس کا انیلسز کریں گے تو اس میں سے کچھ پورشن آپ کے سامنے آ گیا یہ میں صرف ریفرنس دوں گا یہ ہم کر چکے ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس میں پھر زور پیدا کرنے کے لیے اس کو ہم نے آگے بول دیا تو انفا کا ینفکو انفاکن خرچ کرنا جی ماتے ہیں میرے پاس نون زال اور را جی کیا بنے گا ماضی مزارے انزارا ینظرو انزارا انزار کے معنی آپ کو پتہ ہیں انزار کے معنی کیا ہوتے ہیں خبردار کرنا ٹھیک ہے خبردار کرنا ہم نے خبردار کر دیا کیا ربی ہوگی ماضی ہے مزارے ہم نے خبردار کر دیا ماضی تو انزارا انزارا سے لے کے آئیں ہم نے خبردار کیا انزر نا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا انزر نا ہم انزر نا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اچھا اب یہاں پر دیکھیں ضرورت ہے کہ کسی سے خبردار کر دیا انزر نا فیل فائل اور مفہول اور مفہول اول پہلا مفہول جس کو خبردار کیا گیا اور جس چیز سے خبردار کیا گیا وہ مفہول نمبر دو ہوگا اور مفہول نمبر دو بھی دیوڈ پریپوزیشن یعنی ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انزر ناکم عذابا ہم نے تمہیں ایک عذاب سے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا اب ایسا درجمہ میں اس لئے کروں کہ نکرہ اب اس کی صفت آ رہی ہے قریبا یعنی ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایسے عذاب سے جو قریب دے رہو گے جبلہ فیلیہ جبلہ فیلیہ کو اس میں کیسے کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں یہ ارسلان فائل کونس ہے نحنو کیسے پڑھے چلا انظرنا سیخہ بتا رہا ہے کہ اس کا فائل جو ہے نحنو ہے نحنو باہر نکالے نحنو انظرناکم عذابا قریبا زور پیدا ہو گیا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے مزید زور پیدا کریں انہ داخل کریں انہ پلس نحنو اسی کل ٹو انہ انہ انظرناکم عذابا قریبا ہم نے تو تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہے یوم ینظر المرء یوم ینظر المرء جس دن آدمی دیکھے گا کیا دیکھے گا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اب یہ اگلا باب ہے ہمارا وزید فیقہ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا وَيَكُولُ الْكَافِرُ وَيَكُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا کیا کہے گا یَا لَيْتَنِ اَكَاشْ مَا كُنْتُ تُرَابَ دیکھے کانا اس کا اسم اور اس کی خبر دیکھے اللہ عنہ دولہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری آپ پلائی کر اچھا اس کو ذرا باہر کے سیخے میں لے کے آئے کیا بنے گا اِنِّ اور یہ فیل کیا بن جائے گا انظر تُ اِنِّ انظر تُکُم نارن تَلَزَّ میں نے تو تمہیں ایسی آگ سے خبردار کر دیا ہے تَلَزَّ شولِ مَار قرآن مجید میں آپ کو یہ سلو ملے گا تو انظر اِنزر اِنزارن خبردار کرنا جی مادہ بے پاس تَوَا اِن نِيم جی اَتْوَا مَا يُتْعِمُ اَتْوَا مَا يُتْعِمُ اِتْوَا مَن کھلانا کھلانے کے لئے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے بابِ فال میں اَتْوَا مَا گردان اَنحضَ اللَّا آپ کر لیں گے گردان اب یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے میں صرف ان میں سے چلس سیکھیں آپ کو استعمال کروا کے قرآن مجید کی آیات ذرا کروا دوں وہ کھلاتے ہیں کیا ربی ہوگی ماضی ہے مظاہر ہے پہلا یہ بتائیں پہلا کام ہم نے کرنا ہے جملہ سنتے ہی ماضی ہم اَتْوَا فیضلہ کرنا ہے وہ کھلاتے ہیں تو يُتْعِمُ کی طرف آجے ٹھیک ہے وہ کھلاتے ہیں جمع جمع مذکر اُونا ساؤنڈ اور یا وہ ٹھیک ہے نا يُتْعِمُ اُونا وہ کھانا کھلاتے ہیں يُتْعِمُ اُونا تَعْمَ يُتْعِمُ اُونا تَعْمَ وہ کھانا کھلاتے ہیں اچھا اب یہ کھانا کھلانا یہ کھلانا بھی ایسا فیل ہے یعنی کوئی چیز کھلائی جائے گی اور کسی کو کھلائی جائے گی دو محول آگے نا تو کھانا پہلا محول ہے وہ کھلاتے ہیں کھانا اور دوسرا محول آرہا ہے کسی یتیم کو کسی یتیم کو یعنی وہ کھلاتے ہیں کھانا کسی یتیم کو حبی ہی اس کی محبت میں ایک تو تجمع یہ کریں گے اللہ میں کے مانا ملے اس کی محبت میں اور ہا کی زمیر جاری ہے اللہ کی طرف وَيُتْعِمُونَ اَتْعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا اور اگر اسحا کی زمین کھانے کی طرف لے کر آئے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے باوجود یعنی انہیں خود بھی کھانے سے رغبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو کسی مسکین کو کسی یتین کو اور کسی کہہ اور کہتے کی کہتے ہیں نُتْعِمُ ہاں جی کونسا سیکھا اَتْعَامَ يُتْعِمُ يُتْعِمُ تُتْعِمُ تُتْعِمُ اُتْعِمُ نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں نُتْعِمُ کُم تُجھے کہوں تو کَا تمہیں کہوں تو جمع نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں تمہیں لِوَجْهِ اللَّهِ اللہ کے موں کو دیکھ اللہ کی رضا کے لئے اِنَّمَا آپ نے پڑھا تھا یہ یاد ہے اِنَّمَا کلمہِ حَسْر حَسْر پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جملے کے آخری حصے میں زور پیدا کرتا ہے اِنَّمَا اور وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُم لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں لَا نُرِیدُ مِنْكُم جَزَاؤں وَلَا شُكُورًا ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ اِنَّا نَخَافُ خافا یا خافو اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَن ہم تو ڈھرتے ہیں ایک ایسے دن سے جو ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمَن عَبُوْسَن کَمْ تَرِیرَ ایسا دن جو بہت سخت بہت سخت دن ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں انشور کر رہے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ کل ہی پڑھا تھا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْعَ ذَالِكَ بس بچا لے گا اللہ انہیں اس دن کے شر سے وَلَقَاهُمْ نَذْرَتَوْمْ وَسُرَتْ بہت پیارے الفاظ ہیں سورت الدہر کے اور یہ کس کی صفات ہیں یہ ایمان والوں کی صفات ہیں جنتیوں کی صفات ہیں اور کیسی صفات ہیں آپ دیکھ لیں اس سے بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے بہت کچھ مل رہا ہے قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے لئے ہدایت ہے اور بہت اہم ہے وَسَلَّتَ اللَّهُ عَمَلْ کرنے کی توفیق ہوں لے جی ایک مادہ اور دے رہا ہوں آپ کو نون عین اور میم ہاں جی کیا بنے گا انعام کرنا اَنْ اَمْتَ میں نے انام کیا اَنْ اَمْتُ آپ سورت الفاتح میں دعا مانگتے ہیں اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کی اور یا بنی اسرائیل اُذْكُرُو نِعْمَتِ اللَّتِ اَنْ اَمْتُ عَلَيْكُمُ پیاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انام کی تو اَنْ اَمْا يُنِعْمُ اِنْ آمَن لے جی ابھی تک ہم نے جتنے بھی مادے بابے فعال میں استعمال کی آپ نے غور کیا ہوگا سب کے سب صحیح فعال کے مادے ایسا ہی طرح چیتے مادے کیے اس میں کوئی بھی غیر صحیح فعل نہیں آئے لیکن آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ غیر صحیح فعل ہمارے پھر سے شروع ہو گئے ہیں یعنی غیر صحیح فعل کوئی بھی فعل کس حورت میں غیر صحیح ہوتا ہے جب اس کے حروف مادہ میں حمزہ آجائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف اللد میں سے کوئی حرف آجائے لیے جی اب ہم ایک ایک کر کے کوئی کرتے ہیں ان میں داخل کرنے کی اور پھر چینجز دیکھنے کیا بنتی ہیں پہلا تھا ہمارا حمزہ کے حوالے سے محموز تو محموز کا مادہ میں پھیک رہا ہوں مادہ ہے میرے پاس حمزہ میم اور نون حمزہ میم نون مادہ صرف فٹ کر دوں پہلے پھر اس کے بعد غور کرتے ہیں آجی محموز میں آپ نے پڑھا تھا کہ محموز الفا محموز الفا ہے نا محموز الفا میں سلاسی مجرد اب آپ میں چینجز کہاں پر آئی تھی مزارے کے صرف واحد متقلم کے سیخے میں چینج آئی تھی اور وہ چینج کیوں آئی تھی اس لئے آئی تھی کہ ہم نے قائدہ پڑا تھا سیچویشن پڑی تھی کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے دو حمزے اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ایک پہلا والا جو ہے وہ حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے یہ سیچویشن پیدا ہوئی تو ہم نے کیا کیا دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تو یہ سیچویشن ہمیں مزارے میں ملی تھی واحد متقلم کے سیخے میں لیکن جیسے ہم نے محموز کو محموز الفاہ کو بابی فال میں ڈالا پہلے سیخے میں یہ سیچویشن مل جائے دو حمزے اکٹھے ہو گئے پہلا حرکت والا دوسرا ساکن تو کیا کرنا ہے دوسرا حمزہ بدلنا ہے کیسے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف سے تو زبر کے موافق کیا ہے علیف علیف زبر علیف آ علیف زبر علیف آ یا آ زبر علیف با تو علیف زبر علیف آ بلکہ علیف نہیں کہے کہ سے حمزہ زبر علیف آ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا بن گیا آ اور وہ منہ آ منہ تو آمنہ سے آمنہ میں جی آمنہ سے گردان یہ میں آف کر دیتا ہوں ہم کے لئے آمنہ آمنہ آمنو آج آمنو ہو گیا یا ایوہ اللہزین آمنو آمنت آمنتا آمننا آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمن آمنہ آمنہ یومینو کے معنی ہوتے ہیں آمنہ یا آمنو پڑھا تھا آپ نے سلاسی مجلد میں یاد ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آمن میں ہونا آمن میں ہونا اور آمنہ کے معنی ہوتے ہیں باقی پریفوشیٹی کا استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ایمان لانا آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی ہی میں ایمان لائے اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسمائی اور اپنی صفات کے ساتھ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ہمارا ایمان آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلتو قبلتو جمعہ احکام ہی اور میں نے اس کے تمام احکام قبول یہ ہمیں بڑھائے جاتے تھے ایمانیں مفصل اور ایمانیں مجھ مل یاد ہوں گے اب یہ تھا ایک آمنتو باللہ وملائکتی ہی وکتب ہی ورسول ہی اب یہ سب پر ایمان لائے جا رہا ہے تو جس پر ایمان لائے جا ہے وہ باقی پرابلن پر ساتھ ہے آئیں جی یو مینو اب یہاں پر دیکھیں حمزہ والا کوئی قائدہ اپلائی نہیں ہو رہا صرف حمزہ ہینگ کر رہا ہے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ بڑا ڈیلیکیٹ لیٹر ہے یہ ہینگ ہونا پسند نہیں کرتا اسے کرسی چاہیے ہوتی ہے اور اس کی کرسی عام طور پر اسے پچھلے والے ہر کی حرکت کے موافق ہوتی ہے پرسی دیتے سے یو مینو آمنا یو مینو یو مینو تُو مینو تُو مینو او مینو وہ باہد متقلم والا سیکھا وہ اسی طرح برقرار او مینو تھا نا تو او مینو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے پہلے پہ پیش تھی ہر کر دوسرا ساکن تھا تو پیش کے موافق ہر وہ میں چینج کر دیا او مینو لکھے دکھاؤ دیکھے نا یو مینو چل رہے علامت مزارے یا کی جگہ پر حمزہ لگا دے تو کیا ہے یہ یہ بن گیا نا او مینو اب مجھے بتائیں دو حمزے اکٹھے ہو گئے کی نہیں ہو گئے پہلا حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے کیا کرنے ہے دوسرے حمزے کو چینج کرنے ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں وہ میں چینج کر دیا او مینو نو مینو یو مینانی تو مینانی تو مینانی تو مینانی یو مینونا یو مینونا تو مینونا تو مینونا تو مینینا تو آمنا یو مینو ایمانا کسی کو آمن دینا یا ایمان لانا کلیر ہو گیا اچھا جی وہ ایمان لاتے ہیں کیا ربی ہوگی یو مینونا یو مینونا ہاں جی محموس کے پاس دوسرا خیاسی فیل کون سے پڑھا تھا ہم نے مضاف مضاف کس خیاسی فیل کو کہتے ہیں ایسا خیاسی فیل مضاف ایسا خیاسی فیل جس میں حرک کی تقرار ہو جائے ہاں جی مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو ہاں با اور با کیا بچے گا پہلے تو نارمل بنائیں گے نا پہلا کام نارمل احبابا یو بی بو احبابا یو بی بو مضاف میں کیا کرتے تھے یاد ہے دونوں حروف کو مرز کر دیا کرتے تھے مرز کرنے کے لیے پہلا حروف میں چاہیے ہوتا تھا ساکر دوسرا حرکت والا تو پہلا ساکر نہیں ہے دوسرا حرکت والا ہے ٹھیک ہے مرز ہوگا دوسرا حرکت والا ہے تو مرز ہوگا یہاں بھی دوسرا حرکت والا ہے مرز ہوگا اب پہلا چاہیے ساکر پہلا ساکر کیسے کریں اس کی حرکت پیچھے بھیج دیں اس کی حرکت جب ہم نے پیچھے بھیجی تو ذرا غور کریں اس نے کیا کیا ہاں کو زبر چلی گئی با ساکر ہو گیا اور اب ان دونوں باہ کو مرز کر دیا تو کیا بنا اور وہی رول ہے ماضی گردان کے پہلی پٹری پانس ہی ہے مرز ہو جائے گا اہبا اہبا اہبو اہبت اہبتا چھٹے سے نارمل گردان اہببنا اہبتا اہببتما اہببتو یوں بیبو ہاں جی ہاں کو گئی حرکت زیر باہ ساکن ہو گیا اور ان دونوں باہ کو مرز کیا تو کیا بن گیا یوہبو اہببا یوہبو یوہبو توہبو توہبو یوہببانی توہبانی 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 جماع مونس کے دوسری کے ان میں ادغام نہیں ہوتا تھا باقی پوری گردان میں ادغام ہوتا تھا ہاں جی سیکھا پیچانے کونسا ہے تو ہبو نا اونا ساؤن کس کی ہے جماع مذکر کی اب جماع مذکر غائبہ یا حاضر ہے کہاں سے بتا چلے گا علامت مزارے سے تو ہبو نا تم محبت کرتے ہو تم پسند کرتے ہو فیل فائل محبول چاہیے دارہ کسی کو پسند کیا جائے گا تو ہبو نال آجلاتا تم آجلہ سے محبت کرتے ہو تم آجلہ کو پسند کرتے ہو اور آجلہ کیا ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے پڑا تھا کیا پڑا تھا مثال تم آجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دے پھر دیکھیں احبا کیا درجماؤں کا احبا اس نے محبت کی احبا سنتی کیا ترجماؤں کا اس نے میری سنت سے محبت کی ترجماؤں کا ترجمہ کریں مجھ سے محبت کی وَمَنْ اَحَوَّنِي اور جس نے وَمَنْ اَحْوَنِي وَمَنْ اَحْوَنِي قرائب کا یوں کی نونہ وہ یقین رکھتے ہیں جس میں یقین رکھا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یوں کی نونہ بِل آخرتی جبلہ فیلیہ جبلہ فیلیہ جبلہ فیلیہ کو اس میں میکنورٹ کریں فائل کو فائل کون ہے ہم نکالیں ہم یوں کی نونہ بِل آخرتی زور ہو گیا نا وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر اچھا آپ مزید اور پیدا کرنے کے لئے جو مفہول تھا اس کو شروع میں لے جیں کیا ہو گیا بِل آخراتی ہوں یوں کی نونہ اس پوزیشن کو بھی سنبھال لیں یہ بھی سود البھقرہ کے پیالے رکم میں کام آپ کو پھر پڑا چلے گا کتنا ایمفرس جہاں متقین کی صفات آ رہی ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پر بات کروں گا اس میں جی مثال خیرسی افعال میں مہتل میں مثال کو ہم نے ڈسکس کر لیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عجبف اور ناکس ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد سود البھقرہ کے پہنے رکم کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی فرمائے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا اسپکنو کا وطوبی لے